موسیقی 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 کاٹی تھی میں نے قضا کے بعد وہی بار ہونے والی میں اور لہد میں بھی میرے دل پر ہے خوشی تاریخ لہد میں بھی میرے دل پر ہے خوشی تاریخ علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے علی سے میری ملاقات شبیر ہے مختار جلا روز عزل سے جو ان کے سخن میں کبھی تالے نہیں جاتے اور گرواستہ دے دے تے حسین ابن علی کا گرواستہ دے دے تے حسین ابن علی کا آدم کبھی جنت سے نکالے لے گرواستہ دے تے حسین ابن علی کا آدم کبھی جنت سے نکالے لے مرچ حضرت آموؑ موسیقی گلے کٹا کے بہتر حسین جیت گئے گلے کٹا کے بہتر حسین جیت گئے پکار تیرا ہے خنجل حسین جیت گئے صدا عظام کی ملجی سے ہو رہی ہے بلن صدا عظام کی ملجی سے ہو رہی ہے بلن کہا ہے نسل ستم گر حسین جیت گئے پرائے برمائے جھکانا چاہتا دار لشکر ستم جس کو پرائے کی جگہ جھکانا چاہتا دار لشکر ستم گر حسین جیت گئے پرائے برمائے جھکانا چاہتا دار لشکر ستم جس کو پرائے کی جگہ جھکانا چاہتا دار لشکر ستم جس کو بلندیوں پہ ہے وہ سر حسین جیت گئے بلندیوں پہ ہے وہ سر حسین جیت گئے جزاک اللہ بلندیوں پہ ہے خاص نظر کرو کسی طرح نہ رکا کاروانِ عشقِ عذاب ہے مختیوں کے جھکے سر حسین جیت گئے مختیوں کے جھکے سر حسین جیت گئے مطلب کر رہا ہوں یہ فیصلہ تو اسی صبح ہو گیا ہے در ادھر سن لے گا یہ فیصلہ تو اسی صبح ہو گیا ہے در ازان دیتے ہیں اکبر حضرات میں آتزام میں سورکار سید سہدہ صرف رسول اللہ مولا حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زیارت کے اس طرف کو دل رکھ کیا یہ فیصلہ جب ہم مولا حسین کی زیارت کھونے کے بعد ان کے اصحاب کی زیارت کو اپنی زبان بجھاری کرتے ہیں تو یہ اور اس جیسے کئی فیصلے ہماری آپ کی زبان بجھاری ہوتے ہیں کہ السلام علیکم یا سارا دین اللہ کہ اے اللہ کے دین کے ناصروں آپ پر ہمارا سلام اسلام علیکم یا سارا رسول اللہ اسلام علیکم یا سارا حمیر المومین مسلسل نئی فطرے اس عنوان سے ہماری فطران پر جاری ہوتے ہیں عزیزوں اوکس میں خاملے غور بات ہی ہے کہ ہم ان فطروں کے ذریعے جن کی باردہ ہمیں توفہ سلام پیت کرتے ہیں انہیں کیوں اسحاب امام پیتے ہیں ان کو اسحاب امام پیتے ہیں ہم درہ سے کبجر جاتا ہوں ہاتھی لیکن جب ہم زیارت پورتے ہیں تو زیارت میں اسحاب کو اسحاب پیتے سلام نہیں کرتے ہیں انسار پیتے سلام کرتے ہیں یہ قاملے بہت بات ہے کہ اسحاب کو اسحاب پیتے سلام نہیں کرتے انسار پیتے سلام کرتے ہیں اسحاب کو انسار کا فرق کیا ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو ناصر مانگے ہیں ہم سے تoudہ ہے کہ ہم نصوت کریں ہم نے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ ہم نے کہا نبی کو چاہتے ہیں آواز آئے گی اداز کر کے ھبکومہٰا کو چاہتے ہیں آواز آئے گی تیاور کر کے دکھاؤ ہم نے کہا مولا حسین کو چاہتے ہیں آواز آئے گی نصرت کر کے دکھاؤ اللہ کی محبت کی دلیل عبادت بنے گی نبی کی محبت کی دلیل اداع بنے گی قرآن کی محبت کی دلیل تلاوت بنے گی مولا حسین کی محبت کی دلیل نصرت بنے گی اب ہم کیسے نصرت کریں تو وہ نصرت جو تربلاوانوں نے کی وہ نصرت نہ دست پہلے ہوئی ہے اور نہ زہور امام سے پہلے ہوگی بہت دوچھو سنگے کا وہ نصرت نہ دست پہلے ہوئی ہے نہ زہور امام سے پہلے ہوگی وہ نصرت جو تربلاوانوں نے کی وہ نصرت تب ہوگی جب امام کا زہور ہوگا جب زہور ہوگا تو رجت ہوگی رجت کا مطلب جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں پڑھ جایا جائے گا رجت کا مطلب ہے پلٹنا ہمارے مولا نے سورج پڑھ جایا اس موجزے کو کہتے ہیں رجت پر شمس سورج کا پلٹنا جب بارویں آئیں گے تو صرف بارویں نہیں آئیں گے وہ کہتے ہیں رجت پر شمس سورج کا پلٹنا جب بارویں آئیں گے تو صرف بارویں نہیں آئیں گے ان کے ساتھ گیارہ امام بھی آئیں گے صرف گیارہ امام نہیں آئیں گے مومنین بھی زندہ مومنین بھی قبروں سے زندہ کیے جائیں گے وہ مومنین جو تمنہ کرتے ہیں کہ کاش ہم ناصر امام بن جائے ہم امام کے دہور میں توقتے رہتے ہیں نصرک کی تمنہ کرتے رہتے ہیں تو وہ جو انتظار امام کر رہے ہیں انہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا اور بدلہ لوگ سے بدلہ لینے والوں کو نہیں پڑھایا جائے گا جن سے بدلہ لینا ہے ان کو نہیں پڑھایا جائے گا فرد یہ ہوگا کہ مومنین قبروں سے اٹھائے جائیں گے کچھ گڑے مردے اٹھائے جائیں گے اسے کہتے ہیں رجعت ایک ہرکا تو رجعت کے منظر پیش کر دوں علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو آپ خانے کعبہ سے ظاہر ہوں آخری امام کعبہ سے ظاہر ہوں ظاہر بھی ہونا چاہیے جب لے کہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے جب پہنا کعبہ سے ظاہر ہوا تو آخری تھی کعبہ سے ظاہر ہوگا امام سنگی اسفر پر پہنی تکاہے تشریف فرما ہوں گے سب سے پہلے شبرین آئیں گے امام کے ہاتھ پا بیت کریں گے پھر خانے کعبہ کے پیچھے ترجے شروع ہوگی آواد آئے گی وہ صحابے کہب آ رہے ہیں وہ امیر الممنین آ رہے ہیں سبان اللہ مرے ہنری مرے سلامان یہ حفیق نسرت ہے کہ میں حسین ہر میں ناسرین یا سرما ہائے کوئی کہ ہماری نسرت کرے یہ نسرت ہے اب دیکھیں یہ کیوں نسرت ہے یہ آدھانای کیوں نسرت ہے تو یہ اس لیے مسئلت ہے کہ ایک آدمی خیقہے لگا رہا ہے ہس رہا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھتا تم ہس تو رہا ہو ایک آدمی غم حسین پہ چیف کیل کے رو رہا ہو اس سے لوگ ضرور پوچھے کہ کیوں رو رہا ہو آپ پانچ ہزار کے جھوٹے پہل کے نکلیے کوئی نہیں پوچھتا یہ جھوٹے کیوں پہلیوں جلوس میں ننگے پہل نکلیے کیا ہو رہا ہے ہر آدمی پوچھتا ننگے پہل کیوں ہو عدر لگا کے نکلیے کوئی نہیں پوچھتا یہ عدر کیوں لگایا غم حسین میں خون میں نہا کے نکلیے ہر آدمی پوچھتا ہے کیوں بہترین ہیئر سٹائل بنا کے نکلیے کوئی نہیں پوچھتا ہے ایسے بان کے بنائے آنشور کہتو مجھے ہوئے بان لے کے نکلیے بھرا گھرے بان لے کے نکلیے آنسی نے چاہا کے نکلیے ہر آدمی پوچھتا ہے کیوں بھئی آداداری مصرد کیسے ہے ایسے ہے کہ ہم اس عزاداری کے ذریعے دنیا کے دماغ میں ایک سوالیاں نشان پیدا کرتے ہیں کہ یہ کارے مکمل ہو جائے جلوس مکمل ہو جائے پھر ہم اپنے گھر کی مہیت اٹھائیں گے ہم اپنے گھر کا جنازہ اٹھائیں گے یہ اتمینہ نظیموں اس لیے ہے کہ ہماری مہیت گھر میں ہے محفوظ ہے ہمیں اس کا جب نہیں ہے کہ کوئی ناشے پر دھوڑے دور آئے ہمیں اس کا جب نہیں ہے کہ کوئی ناشے کے بدل سے کبر ہوتا کے لیے جائے گا یا امنا ڈانی اس کا غم ہے کہ بادے قتل شاہ آتا کا بھائی حوصلہ انہیں گھر جنا کے خواہ کرنا رسول اللہ کا گلے پر خنجر چلا کوئی امام کا ماما لے گیا کوئی پرتا لے گیا کوئی کبر کا پچکا لے گیا کوئی بہروں کی نالے لے گیا ایک معلوم جمال کہتا ہے میں ناشے حسین پہ پہنچا مجھے بھی لوٹنا تھا لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا کہ میں نے خوصے دے تھا امام کی انگلی میں ایک انگلی چمک رہی تھی چمال کہتا ہے میں نے انگلی اتارنا چاہیے مگر انگلی اتنی سسمی تھی کہ جب انگلی نہ اتری چمال کہتا ہے میں نے خنجر نکالا امام کی انگلی پر چھنا نہ جنو گیا کہ جب میں انگلی کار رہا تھا ایک بی بی کے رونے کی حال آ رہی تھی ارے چمال میں نے چھک گیا پیر کے انگلی یہ آماد ہے جو آپ کی مدد آماد ہے یہ بھی نسرت ہے پہت چھے منار یہ نسرت ہے دیکھیں ایک زاکر ایک شاعر جب خدای بیان کی حطرہ ہے وہ مجمع نعرہ لگا جیتا ہے سب انہاں وہ مظلومہ وہ غریبہ سب انہاں 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 ان گذر کے پاس پہنچے وقت حضور سارے آزادار پڑوں کے خرموش ہو گئے فانہ شگنی کے لئے چلے گئے لیکن آپ کا گریہ قد نہیں ہوا یہ بتائیے وہ کون سا جھولہ ہے جو آپ کے دل میں اتر گیا وہ کون سی مصیبت ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا طلب طلب کے رو رہے ہیں رونے والے نے کہا جو تُو نے پہا وہ میں سن کے نہیں رو رہا ہوں میں نے اپنی آپ بہت زہرہ پہنچا ہوا گندے کا میں نے آپ پاس کے گھنچے شانے دیکھے خاندر کا پہان آشا دیکھا ہری امزر کے گھنے میں دیر دیکھا اپنی آنکھ ہوتا ہوسائی کی بے کسی دیکھی مطلب میں نے تجھے سوال ہے ماشاء اللہ کہ وہ نے کہا آپ نے دیکھا کہ آپ کوئی نبی ہے آپ کوئی امام ہے کہ میں نبی نہیں ہوں میں امام نہیں ہوں کہ پھر آپ کون ہیں کہ تم جلو گے تو نہیں کہ بسم اللہ کہ مجھے صاحب مرے جن کرتے ہیں میں نے کربانہ میں دیکھا میرا حسائی موے پہ جھو رہا تھا کوئی تائنے دامانہ کوئی تائنے دامانہ کوئی تائنے دامانہ کوئی تائنے میں پتر مانا ہے میرا مولا مولا اے کونہ مجھے صلاح ہوتی ہے ماشاء اللہ یہ خرصہ دے رہے یا مولا سب کو زندگی عطا کرے اگلے ساتھ بھی رہنا نظیب کرے جاپر کیٹی میں جو کربانہ میں پہنچہ یہ ادھر گئے جب مو کے بل گئے جاپر کیٹی میں جو پہنچا میرا بیکس امام بھولے پچھوم رہا تھا میں نے سلام کیا سلام علیکہ یا باب اللہ امام نے جواب دیا کہ زافر ہم آئے ہو بڑی دیر کر دی زافر ہمارا اکبر ایڈیاں لکھل کے مر چکا زافر ہمارے اپناس کے بازوں کر گئے زافر ہمارے یہ تمام ہو رہی ہے زافر کہتی ہے آقا ہم آف کیجے گا مجھے اقتلاح تیر میں ہوئی لیکن آقا تا رکھ جائیں آپ کے ہوت سوکھے ہیں سرا سب پانی پھلا دوں پھر آپ بات کیجے گا یا شمادار زافر پانی کا نام نہ لینا انہیں جس کی آنکھوں کے سرم میں اچھانوں پھلاس کا بیگا ایری آتے کر کے مانا گیا جس کے ہاتھوں پر چائے محیل میں کا بچہ تیوام نے کہا تھا اب جاؤ کہ آنکھا میں دسکت کرنے آیا ہوں کہتوانی دسکت یہ ہے کہ اب جگہ جگہ ہماری مجھے سے قائد کرنا ہم مجھے تمام ہو گئی یہ کہہ کہ بیٹا سوام نے اپنے زخمی سر کو آسمان پہ دم اٹھایا آوازی زافر آنکھیں بند کرلو پھر سر اٹھایا کہ زافر زمینے کربلا کو چھوڑ دو کہ آقا مجھے ذرا ٹکنے دو دو آوازی زافر مولان آنکھیں بند کرو زمینے کربلا کو چھوڑ دو بڑھ لے تمام ہوئی کہاں کہاں رکنے کیوں نہیں دیتے کہاں جاؤ زافر ہماری اپنا فاتنہ آ رہی ہے ہماری اپنا نہیں ہے جاؤ زامان ملا ہماری اممہ بھی گو دو بھی ہمارا ساہ ایدو بھائی ایدام سائل تشل نا خام شاہ مومنی سے گزاری ماتمین دستے پر ہمارے پیچھے گا لیں مومنی سے گزاری شامدہ دخل پر چھوڑ دیں ستاکہ ماتمین دستے کو جہر کھوڑ دیں مہارا بنی آشنگا جو جنا مہارا بنی آشنگا جو جنا یہ تائینے مائی تمزلو کھڑ دیں گزاری شتور پر پیچھے گا لیں ماتمین دستے کو جگر کردیں مہارا قصر عباس حب کا وطن ہے یہ سارا جہاب کے غم میں و غموں مرائیں بہل شکلتا ہے آپ ہم کا معلوم ہے یہ درس اور عزاداری ہوتی ہے ہارا بنی حاشم کے پیل جانے ہم نے ہی مغموم ہے بہل شکلتا ہے آپ ہم کا معلوم ہے ہم کا معلوم ہے آپ کی آگوش میں کٹ گیا شہ کاغلا چار ربی والد کہ یہ جلوس ملانا کیسے عباس حقی آتن میں ہم نے عائلی کرے جانے جان جان آپ کی آگوش میں ہم نے جان 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 شافیر کا ان بہار